السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین اکرام آج میں آپ سب کو ان چھے رکعات نف نماز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو شب برات کی رات یعنی مغدد کی نماز مکمل ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور اسے کس طرح سے پڑھا جائے انشاءاللہ وطالعہ میں آپ سب کو اس کی نیت اور اس کا طریقہ بتانے والا ہوں تو آپ میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے ہمیں دو رکعات نف نماز کی نیت کرنی ہے اور نیت اس طرح سے کریں جس طرح سے آپ ہر نماز میں نیت کرتے ہیں اگر آپ نیت زبان سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل میں نیت ضرور کر لیں اس لیے کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے جو دل سے نیت ہوتی ہے وہی اصل ہماری نیت ہوئی زبان سے کہہ لینا مستحب ہے تو آپ اس طرح سے دل میں ہی نیت کر لیں یا زبان سے کر لیں کہ نیت کی میں نے دو رکعات نماز نف نماز پڑھنے کی اور دراز عمر بالخیر کے لیے اور اس طرح سے واسطے اللہ تعالیٰ کے رحم رکعب شریف کی طرف اللہ ابر کہہ کے جانے نیت باندھ کے آپ دو رکعات نماز نف نماز مکمل کر لیں اور پھر اس کے بعد دو رکعات مکمل ہو جانے کے بعد پھر دو رکعات نماز نف نماز کی نیت اسی طرح سے کریں خالی اس میں اتنا سا ملا دیں کہ جیسے آپ نے اس سے پہلے پھر دراز ہو اور اس کے بعد آپ کو تمام بلاؤں و باؤں سے آپ کی حفاظت ہو اس طرح سے نیت کر لیں اور تیسری میں دو رکعات نماز نف 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 نماز پڑھیں تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ میں تُس سے رسک چاہتا ہوں میرے رسک میں اضافہ فرمانے کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ یہ اچھے رکعات پڑھ لیں اور ہو سکے تو آپ اس کے بعد سور یاسم شریف کی تلاوت کریں اور اس کے بعد دعا نصف شابان پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو تمام بلاؤں سے اور تمام مسئیبتوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ عز و جل اپنے فضل سے آپ کی عمر و برکت عطا فرمائے گا اور آپ کے رسک میں کشادگی عطا فرمائے گا یقینا اللہ تعالی ہر شئے پر قدرت عطا ہے اللہ تبارک و رجب جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے گا آپ سبی ہزار شب برات میں خوب سے خوب عبادت کریں رات میں چاک کر اللہ کی تذبیح بیان کریں اللہ سے توبہ و استغفار کریں اللہ کی حمد و ثنہ کریں اللہ کریم ہے اپنے کرم سے ضرور آپ پر کرم فرمائے گا فضل فرمائے گا اور آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ